مرکزی سرپنستِ عالی جمعیت علماء اسلام پاکستان فرما رہے ہیں اور الحمدللہ علماء اکرام تشیر تعداد میں اس نشست میں تشیر فرما ہے برادرِ بہترام عالمِ بعمل حضرت مولانا قاضی رفیق احمد صاحب امیر جمعیت علماء اسلام تشیر فرما ہے فاضل نوجہان حضرت مولانا ایاز احمد مدری صاحب موجود ہیں اور اسی طرح کورٹ مٹھن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ہمارے ارکادرین اور کزرکوں کے خادم خاص محب العلماء محترم جناب حاجی عبدالعزیز بھٹی صاحب محتمین دارالون مدریہ کورٹ مٹھن تشریف فرما ہے ماشاءاللہ مشہور و معروف سراغان بھی جہاں پہ خشن کرتے ہیں جامعہ شہر درخواستی راجلال کے طالب علم ہیں چھوٹے سے ہیں دو بھائی ہیں ایک بڑے اور ایک پنکل چھوٹے وہاں پہ پڑ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انزاز میں لاتیں اور نظمیں گہتے ہیں محترم جناب آنیس و رحمان برادران صاحبان تشریف فرما ہے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے شاعر سناخار مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عیق و رحمان قمر صاحب فاضل جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پر تشریف فرما ہے تو یہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پر کا اعزاز ہے جیسے عوام محبت کے ساتھ اکتماع میں کثیر تعداد میں شرکت کرتی ہے بیسے عبداللہ دون طرح شاہر اور شعرہ بھی تشریف لاتے ہیں رات کو تو پھر انشاءاللہ بہارے آپ دیکھیں گے خصوصی طور پر آپ عبداللہ کے لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب دعوت اور قادم العالی علیہ مصر سے تین تاریم آئے جو وہاں مصر میں اپنی مصار آتھ ہیں حضرت عاری عبدالباسد صاحب رحمت اللہ علیہ کا دنیا اقتراد میں ایک نام تھا پوری دنیا میں ان کی شہرت یہ آنے والے ان کے شاگرت ہیں اور ان کے رشتے دار خاص عزیز ہیں بہت بڑے اقتراد ہی ہیں نام آپ حضرات نے بوڈوں پر پڑھے رات کو وہ تشریف لائے چکے الحمدللہ آپ کی جامعہ میں ہیں مزیشتہ رات سے تشریف لائے تھے آنے والی رات کو ستم زفاری بھی ہوگا انشاءاللہ ان کو را کی خلافتیں بھی ہوں گے اور بڑے بڑے مائیانات اور غلامی کرامی علماء کی تشریف لائیں گے جھنک سے تشریف لانے والے ولی اقام اللہ مولانا حبیب اللہ صاحب شیخ العدیس ہیں اور اسی طرح کمالیہ سے تشریف لانے والے خطیب اسلام عبدالباسد مولانا عبدالرحمن سیاء اور دوسرے بڑے بڑے خود افاق آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ حضرات ہم کی بیانات سنیں گے اب انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کے بیان ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ان کے بیان سے مستفید ہوں گے لیکن چھوٹے ننھے منہ سنا خان اور بڑے خوبصورت انداز میں نات کہتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کی نظم ہوگی اور الحمدللہ ستیج پہ ہمارے بزرگ وریے کامل عالم امامر ون یادگار اصلاح حضرت مولانا شاہ محمد سیخزامت پر قاتم العالیہ محتمی جامعہ نور العمر و نیاقت پر نئے بھرگی جمعیت علماء اسلام جنہ رہیم آرخان تشریف فرماہیں اور عظیم خوشکبری خوضب الاولیاء خاجہ خاجگان حضرت اقدس خاجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ خنیہ شریف فر بزرگ ان کے صحبزاد ولی قامل پیر طریقت رحمت شریعت حضرت مولانا خاجہ عزیز احمد سید خانیہ خلیر احمد عزیز احمد پر قاتم العالیہ سجادہ نشین سندیا شریف وہ بھی تشریف دا چکے ہیں رات انشاء آپ ان کی زیارت کرمائیں گے اب بلا تاخیر ہم سب کے محبوب خطیب ہم سب کے دلوں کی دھرکن صاحب لحن دعودی خطیب اسلام وائز خوشیبان خطیب پرتاسیر وائز دل پذیر حضرت العلامہ مولانا قاری عبدالحنان صندیقی زاب زابت پر قاتم العالیہ جو کہ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی کی نشانی ہیں ہم سب کو محضوظ فرمائیں محمد حنیف السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ الحمدللہ سبحانہ سبحانہ الحمدلہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتبخل وليه ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضل لہو ومن يغلل فلا دیلہ ونشهد 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 ونشه hundreds ومن من ونشہد ان سیدنا نسندنها ونبینا ناها وشفینا ناها وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد عبدو ونسئولو ارسلو فی الحلح بشیرا ونزیرا وشل اللہ تعالی علیه وعلا آلی وصحبی وبارک وسلم تسیما تسیرا 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 عما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا فقوا اللہ هفت قاتلی فلا تبوتون وإلا بأنوتون مسلمون سبحان اللہ واعتصدون بحضن الله جميعا ولا تفرقون وقال اللہ تبارک وسعالا فی مفاظ ما آخرت وننزیل من القرآن ما هو شفا ورحمت اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلید على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حبید مدید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما صلید على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حبید مدید اے والی نہ دے گا علی بگاڑا ہم نے کیا تیرے رہا چمن ہے سیر دھر میں کو نہ گھر تیرا نہ گھر بھیرا آنے والی کس سے کالی جائے گی تیری ویدو رگ رگ سے کالی جائے گی آدمی کا جسم ہے جا جسم شہدہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارتی ایک مٹی کا مقاہ خورا دارا بنائی آئی تھی جس نے حدیان چند ساسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان بات کی مرگار آبی جب آبی سے تک رائے گی یہ ساری عمارت توڑ گر خات میں مل جائے گی واجب اللہ عنہ حضورتو عزیز و دوستو معزز جہمانہ اے درامی اور جامعہ بللہ بھی مصروب کہ عظیم ہستیاں دو بھائیوں کی صورت میں آپ حضرات کے ساتھ ہیں چمکتے چہرے اور کھلتے ہوئے کھوئیوں کی طرح مسکراتے ہوئے بیٹھے ہیں یہ ہمارے بڑوں کی یادیں ہیں کبھی چار ہوا کرتے تھے وہ اللہ کو قبول ہو گئے ہیں حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی صاحب اور مولانا عزیز الرحمن شہید اللہ تعیید ان کی قبروں پر اور خصوصا امام الاولیاء حافظ القرآن والحلیث حضرت مولانا محمد عقلہ درخواستی صاحب اور اللہ تعیید کاش آج اللہ انہیں زندگی عطا کرتے ہیں تو اپنے خاندان کے روشن چراغوں کو اس ادارے کی دیرات خدمت کرتے ہوئے دے کر اتنا خوش ہوتے ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ آج کی بزرگوں کی بے پناہ محنت اللہ تعییم قبول بھی فرمائے فرشتے صبر کے پیغام لے کے جا رہے ہوں گے کہ جس مشن پر اپنے خاندان اور اپنی نسل کو ڈال کے آئے جائے الحمدللہ استقامت کے ساتھ آج تک یہ کام جاری و ساری ہے اللہ غریب قیامت کی صوبصت اس ادارے کو آباد رکھے دوستوں پر لے کچھ نہیں رہا بہت سارا سرمایہ ہونے وضائے کر دیا کہ دو چہرے ہمارے سامنے ہیں اللہ حاسدین کی حسد بدنظروں کی بدنظری شریفوں کے شر سے اللہ اس خاندان کو محفوظ فرمائے کبھی خان پور پور حافظ الحدیث مولا عبداللہ درخواستی کی آواز سے گھومتا تھا کبھی مولا شفیق الرحمان درخواستی کے روح میں حضرت درخواستی کا چہرہ میں در آسان تھا کہاں چلے گا موت میں کسی کو نہ چلے گا ایک بچپنا سا تھا اور سنا کرتے تھے خان پور خان پور پیڑوں سے مشروع نہیں ہے اللہ کے قرآن سے محمد کے فرمان سے مشروع شروع پوری دنیا کے اندر اس نے خیض یاب جاتا ہے میں کہاں سے لہو پیڑنا درخواستی جب ڈاکٹر نمس پکڑ کے کہہ رہا کہ آنکھیں بند ہیں خونے میں چلے گئے ہیں خوش آیا تو سب کچھ ہو دے ہیں نہ قرآن یاد رہے گا یا لبی کا فرمان یاد رہے گا آنکھیں کھول کے ڈاکٹر کا ہاتھ پھر کے کہنے لگے مجھے کہتا ہے بھول جاؤں گا تو بیٹھ کے سننے والا بند ابھی بھی تجھے قرآن زبانی سنا سکتا ہوں محمد کا فرمان زبانی سنا سکتا ہوں اللہ 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 میں کہاں سے کہاں جنب کی سرزمین پر جندرخواستی کے قدم لگے 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 تھے خرمالنہ ہر نوار جنبی کے جنادے پر خل ہوکے فرمایا تھا میں نے آسمان پر دو ہسٹیوں کے جنازے پر دوتے دیکھوا تھا ایک امام االیہ حضرت نہوری رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر ایک حق نواز کے جناسے میں کہا سلام جو باقی کے ساتھ میں ایک حق کی جیوار بن کے کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور کہا کرتے تھے پوری دنیا کے باقی اور طاقوں کی طاق تو تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے ہمیں محمد کی صدا کرتے تھے دنیا تھوڑی بھائی کی دھوکے کا گھر گھر مکڑی کا جانا ایسے دھوکے میں ایسے لپیٹ میں لے پی آتی ہے نہ انسان آگے کا رہتا ہے نہ بیچے کا رہتا ہے کام کر جاؤ ایسے کہ دیکھو چہرے پہ مفکراتے ہیں کام کر جاؤ ایسے اللہ نے صحت اور جنگی عطا فرمار رکھتی ہیں یہ دنیا کی غزاؤں کی وجہ سے نہیں ہیں قرآن کا فیض ہے حدیث کی مدد کی وجہ سے اور آپ اتنے آنے والے ہیں میں نے زمان ہزار کی طرف سے تمام کو خساب نہیں کہتا ہے کہ اللہ آپ کی اونکوں سے اس جامعہ کو اللہ آبان رکھیں حضر شاہ صاحب قادمی فرما رہے تھے کہ سلانہ موتا پر اللہ غمی غمی کوئی جانور پر ادارے کی خدمت یا کسی رہاز سے کر دیا کرو الحمدللہ ادارے عوام نہیں چلا تھی ادارے اللہ چلا تھی اگر عوام سے چلا کرتے حکم کے دروازوں کو تعلیم جاتے ہیں حکومتوں کے قاموں سے چلا کرتے حکم سے تعلیم جاتے ہیں میرے غیبی دعائیں ہیں اور خاص کر ایسے اداروں کے لیے قبلی والے کے آنسوں ہیں جو الحمدللہ چاروں طرف قائد القرصی کا سام کر دیکھیں میرے پاس افاظ نہیں اور نہ میں اس کامل ہوں کہ اس میمبر پر پیٹھ سکتے یہ میرے بڑوں کی قرصی آپ لوگ کچھ نصید ہیں کہ آپ نے ہمارے بڑوں کی زیارت چھوٹے تھے ہمیں کا پتہ لیکن آج پاکستان کے اندر کوئی سٹیز کوئی جلزہ ایسا نہیں جہاں پر حضرت درخواستی کا نام نہ گھوستن جب شیخ درخواستی کا نام آتا ہے آنکھیں پھر نہ بھوڑ جاتے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں آنسوں دہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ موت ان کو بھی لے کے چھتی چھتی قرآنِ قریم اللہ جللہ شاہد انہیں ارشاہت فرمایا کہ اللہ جللہ شاہدے ہیں دنیا دھوکے کا گھر دنیا مکڑی کا جالا دنیا کا پیدونے والی یہاں کی عزتِ آرزی یہاں کی دلتِ آرزی یہاں کا سونا آرزی یہاں کی بدسکونی آرزی یہاں کس آرام آرزی یہاں کی خوشحالی آرزی میرے عزیزو یہ بات دنیا کے سامنے تیری میری سمجھ میں نہیں آتی رحمت والے نبی نے جب اعلانِ نبوت فرمایا اس بات کو اس انساز سے فرما دیا کہ آنے والوں کی سننے والوں کی سمجھ میں آگئی جب تک اس بات کو سمجھے نہ تھے دنیا کے اندر انہیں کوئی پہچان رہنا تھا جب اس بات کو سمجھ کے اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیا اللہ جللہ شانوں نے سدھی کے اکبر بنا دیا فاروقِ عاظم بنا دیا عثمانِ ذرنُ رین بنا دیا علی المرتضیٰ بنا دیا حفشے کا بھیلان بنا دیا پھر عزیزوں پھر نرزے کی عینیوں پر قرآن سنانا آسان لگا دلواروں کے سارے میں قرآن پڑھنا آسان لگا ابو جہل کی شرمگاہ پہ برچی کھا کے قرآن پڑھنا آسان لگا سنیرہ کی آنکھیں نکل گئی نے جن قرآن پڑھنا آسان لگا کون حقشے کا بھیلان ہے ردے کاغا کی قسم ہے مالی اعتمار سے اونچا کوئی نہیں لنکہ کالا ساملا ہے بھئی میرے حدیثوں اونچا اوہ کا کوئی نہیں حمد والے نبی صلی اللہ صلی اللہ کا دامن پکڑ لیا گلمہ دل کے اندر اتر گیا مارنے والوں نے مار مار کے انتہا کر دی مکہ کے بڑے سے بڑے باقتور مار نے آگئے مارنے والوں کا ہاتھ بکڑ لیا اوہ مکہ کے کافروں میں یوں نہیں کہتا مار کے میری مار میں کمی کر دو میں یوں نہیں کہتا مجھے عذیتیں کم دو بلکہ میں تمہارا ہاتھ اس لیے پکڑ آؤ مارنے سے فائدہ کوئی نہیں جان تو جا سکتی ہے ایمان میرے ہاتھ سے نہیں جان سہنا مارنے والوں کا ہاتھ مجھے مارو گے میرے جسم سے خون کے کٹرے تو نکال دو گے لیکن سینے سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے مکہ کے کافر کا ہاتھ بکڑا ابو جہل کا ہاتھ بکڑا اوہ مارنے والے تجھے طاقت پہ نازے اے کمی والے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ نازے کون ہے میرے عزیزوں پہ چال کا کوئی نہیں تھا ایک وقت ایسا آیا چالیس اظہار ہرے نبی کے قدموں پہ لاکے ڈال لیے چھے کپڑے کی دکار نے میرے نبی کے قدموں پہ قربان بھر دی گونڈی سے شامو والا صدیق اکبر جلہ ہوتا آلاموں کہتے ہیں میرے عزیزوں تو یہ نبی کے یار تو بڑے نظر آئیں گے صدیق با کمال جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا اللہ جلہ شامو نے جو جو مانگا عطا فرما دیا نگاہ مصطفیٰ کا کمال مانگا اللہ نے عطا فرما دی جارت نبی کا شہرہ مانگا اللہ نے عطا فرما دیا بیٹی قدموں پہ قربان بھر دی میرے عزیزوں تو تم بھی جوان بیٹھے ہو بیٹی امالے بیٹھے ہو اللہ باقی قسم آؤ تم ایک بیٹی کا لکر سناؤ جسے صدیق کا ایک قائنات کہتے ہیں جسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں اللہ غنیب میرے عزیزوں تو کسی کو پہ کسی کی بیٹی کو فخر ہے کرشتہ اپنا جان میں تلاش کیا کسی کو فخر ہے کرشتہ بھائی جان میں تلاش کیا کسی کا رشتہ فام ہونے کے آئے گا کسی کا رشتہ زاروباری حضرات لے کے آئے گا بازدی تیری بیٹی کا کیا کہنا کرے رشتے کا پیغام اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے کالی کملی والے گوریشوی گمال میں آئیشہ کا حق دکھا دیا گیا کملی والے دولے میں لیے دولن دنیا والے پسر کرتے ہیں تیرے لیے آئیشہ کا انتخاب رب بھی جلال نہیں ہے کون سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا میرے عبیدو تم دنیا کے اندر نکا دیکھتے ہو جب نکا ہوتا ہے چھواروں کی باریش ہوتی ہے جب نکا ہوتا ہے تہترے کی ڈیزائن والی مٹھائی کی دبیاں تقسیم کی جاتی ہے یار یار وہ آکے ہار پیناتا ہے یار یار وہ آکے مبارک بات دیتا ہے یار یار وہ گلے سے لجاتا ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آتا رحمت والے نبی کے گھر میں دولن بن کے آئی پرورد دیدارِ عالم نے اعلان اطا اللہ نے فرما دیا کہ میرا حبیب میں بھی تجھے ایسا توفہ دھوں گا قیامت کی صورت میں کوئی ایسا توفہ کسی ہار کو دے نہیں سکتا کوئی کسی کے حبیب کو دے نہیں سکتا یار وہ لگا مل مجھے کیا توفہ ملے گا سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر رحمت والے نبی نے فرمایا کہ آئیشہ میرے گھر میں دولن بن کے آئی اس خوشی میں اللہ جلال شاہ سے نے اس نکاح کے موقع پر سارے آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا لیا اس نکاح کی بھائیدہ سے رب دلال نے چالیس دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا چالیس دن تک جنت کے دروازوں کو بھوڑ دیا شاہ لے سیدہ صدیق اکبر سیدہ آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ جماعت یسانی کے حوالے سے دو جملے دے کے چلا جاؤں رجب المرجم کا مہینہ آگیا میرے حبیب نے صلات و سلامی و دعا فرمایا کرتے دو سو دعائے آگ کر لو مسلوم دعاؤں نے قبولیت کے رسلوں کو دیکھا ہوا ہے دو جملے بیٹی پہ دے کے چلا جاؤں پھر رجب پہ بات کروں گا اللہ کی قسم میں رٹی رٹائی تقریب نہیں کر رہا صبح سے جرون شریف پڑھ پڑھ کے تھکیا یا اللہ یہ سٹیج بہت ہونٹی ہے مقام بہت ہونٹا یا اللہ منہ بھی دو جملے کہہ رہے کی سعادت تصیب فرما دے میں کوئی ولیوں کے گھرانے گا نہیں میں کوئی دینداروں کے گھرانے گا نہیں میرا اببہ تو پریمی سکول کا ماسٹر سا پڑھ کے کعبہ کی قسم ستی سال پہلے چھوڑ کے جلا گیا اممہ چاہتی موٹر سیجل کی دکان پہ بھیل دیتی اممہ چاہتی کریانے پرچون کی دکان پہ بھیل دیتی تین سال پہلے اممہ بھی چھوڑ کے چلی گئی اللہ اکبر میری مانگا احساس ہمارے اوپر ہے جس نے پانچ بھائیوں کو قرآن کا حفظ بنا رہا عالم بنا دیا میرا ایمان کہتا ہے ہمارے پاس دنیا کے توفے کوئی نہیں لیکن جن ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوگے یا ماں باپ کی قبر کو روشن کرتا ہوگا جسی میں میری ذات کے لیے نہیں ستے کعبہ کی قسم آج مانا عبدالروہ درخواستی زندہ ہوتے حقیب و درمان درخواستی کے جملوں کو سن کر مانا شیف و درمان درخواستی کے جملوں کو سن کر رب تے کعبہ کی قسم کاش دل باغ باغ ہو جاتا لیکن میرا ایمان کہتا ہے آج جب یہ ان کی زبان سے قرآن پڑھ قرآن کی آواز آتی ہوگی نبی کے فرمان کی آواز آتی ہوگی اللہ اکبر حوضان میں جا کے اب باب جل روم کو فریشتے توفہ دیتے ہوگے ایک شفیق الرمان درخواستی نبی کی حدیث کی خدمت کرتا آ گیا وہ عمیس الرمان درخواستی اللہ اکبر شہادت کا تاج پہن کے آ گیا حبیق الرمان درخواستی قرآن کی تفصیل لکھ چکا ہے صحف الرمان درخواستی محمد کا پیغام قریہ قریہ پوچھا رہا ہے اللہ اکبر شاہد نے نصند و خصل یہ کام لے لیا میرے عزیزو تم بھی اپنے اندر ایسے گھرس پیدا کرو تم بھی اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرو وہ اللہ کے قرآن والا بن جاتا ہے ساری بنی اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے دیکھو کم دار میں بھی شفید بیٹھے لیباس میں بھی شفید بیٹھے چہرے پہ بھی ماشاء اللہ چودنی کے چانچ کی طرح چمچ نظر آ دی ہے میرے عزیزو یہ بھیم یہ بھیمتھن کا کمال کو ہی نہیں یہ اللہ کے قرآن کا محمد کے پاک فرمان کا کمال ہے میرے عید تکبیر شاول محمد مصطفا شاول صحابہ مقام صحابہ مقابرین علماء حق علماء دابن بیرت من جرک من بیرت من جرک من حضرت رات الخاصتی حضرت رات الخاصتی بیرت من جرک سلام صحابہ 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 جاؤ جا کے امہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو تُنہیں تو گود میں ایک پوت کو کھلایا تھا تُنہیں تو سینے سے لگا کے دودھ پلایا تھا کیا پتا تھا بات دعانے پر قرآن کی تفسیر لکھنے والا بن جائے گا تیرے دودھ کی اندر اتنی برقات آئے گی مفصل قرآن بن جائے گا وقت کا شیخ الحدیث بن جائے گا ربے قائنات کی قسمہ کے دھوٹھی ان حضرات نے لاج رکھ لی امہ کے پسیدے کی ان حضرات نے لاج رکھ لی میں اس ماں کو پھڑے ہو پہ کتنے سلام کروں جس نے گودھ میں انہیں خدا کا بران سنایا میں اس ماں کو کتنے سلام کروں جس نے گودھ میں اللہ کا انہیں ذکر سنایا کاش امہ آجا نے بیٹوں کو دیکھی امہ ہو اکمہ یہ سر پہ بستارے بنی ہوئی ہے گندے پہ رمال ہے ہاتھ پہ آسا ہے سفیدنگ کا نباس پہن رہے اللہ کی قسم یہ کوئی دوریہ دار نظر نہیں آرہ بلکہ محمد کا غلام صدیق کا جان سار نظر خوش آمد کرنا میرا مزاج تو ہی نہیں اللہ میرے ایک ایک جملے کو قبول فرمالے آو در آباد بیٹی کی تاج مجھے کھلا موکا ملا میرا دلچارہ میں کچھ باتیں آپ سے کر کے ڈاؤ آو میرے عظیم و بیٹی پر تھوڑی سی بات کرنے اللہ نے اس گھرانے کے اندر بھی بیٹیاں پیدا کی اللہ نے تمہیں بھی بیٹیاں آتا بھنمائی میرے عقیدوں نکاح سستے کیا کرو نکاح نکاح شادیاں سستے کرو آو دیکھو سیدہ عیسی رضی اللہ تعالی کہنے لگی اببہ نے گھر سے اتار کر مجھے محمد کے بستر پہ بھیج دیا رب کے قینات کی قسم تمہیں کیا بھاؤ فرمانے لگی میں تو گھر کے اندر جھولا جھول نہیں تھی میری اببہ نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اندر لا کے چرفائی پہ ہٹھا دیا میں نے کہا میری امہ جان بتا مجھے آج جھولے سے کیوں اتار دیا میری اببہ نے میرے ماتھ پہ پیار دیا کتنے خوش نصیب اولاد ہے جن کی ماں سر پہ ہاتھ پیتے ہیں کتنے خوش بخص بچے وہ ہیں جن کی ماؤں زبا دعائیں دیکھتی ہیں جا بچے اللہ کے حوالے ماں کی دعا ہے تن کرسی بن کے تیرے کام آ جائے گی جب تک ماں زندہ ہے گوائیں تے انشاء اللہ تیرے فریسی قسم کی آج نیاں میں دیں گی واہ پی فائے کائنات امہ نے ماتھے پہ پیٹار دیا یا امہ آج رونا کیوں شروع کر دیا یا امہ آج ماتھے پہ میرے کیوں پیار دن رہی ہے برفان ماں کہنے لگی بیٹی مجھے تیرے نصیب دیر پہ دستار آ رہا ہے تو کالی کمی والے کی بھی سرسی وارثہ بن گئی ہے تو احمد کی دھر وارثی بن گئی ہے کہنے لگی میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی اتنی دیر میں کہیں کمی والے تجبی بھلائے میری امہ نے دودھ کا پیالہ حضور کے آنکھے کر دیا سرامت والے نبی نے پیالہ موکے لگایا ہاتھا دودھ پی لیا پیالہ بچایا دودھ پیالے میں بچایا آپ نے فرمایا میری عائشہ کہاں بیٹھ دی ہے جو سارا کر دیا امہ کے ہاتھ پیالہ دے دیا فرمایا جاؤ میری عائشہ کو دے اور فیلے گی سیدہ کہتی میرا دل گھبرا رہا تھا آج میرے سانس کیا ہو رفے کعبہ بھی قسم عائشہ تیرا دل کیوں نہ گھبرا ہے آج پھرشتے جڑے دروازے پہ براتی بن کے گھڑے ہیں آج کھملی والا تیرے دروازے پہ دھونا بڑھ کے آیا سیدہ عائشہ کہتی ہے دودھ دودھ پیالہ میری عمیمہ جانہ آگے کیا میں نے دودھ پیلے سے انکار کیا میرا دل نیچہ رہا تھا دھینے کی اور سے جو گھر کے آنگر میں بیٹھی تھی میرے انکار پہ چیخ مار کے رونے لگی آئیسا اس کا انکار نہ کر یہ دودھ نہیں ہے بھوزے تو سر کھر آنی نکاح سستے کرو دوستو عثینا ختم ہو جائے گا نکاح سستے کرو برائی ختم ہو جائے گی آدمی عزیز و قرآن کریم ایمین آیت کریمہ تمہارے ساتھ میں دلاوت کی یا ایوہ اللہ دین آمان اتاق اللہ او لوگو اللہ سے ڈھرو جیسا کہ اسے ڈھرنے کا حق ہے آج بندہ اللہ کے حق پورے نہیں کرتا بندہ بندے کے حق وہاں پورے کرے گا بندہ اپنے ڈارے پیغمبر کے حق وہاں پورے کرے گا امتی اپنے نبی کے حق وہاں پورے کرے گا تمہیں کیا بتاؤں احراب کی دو چادریں بند رکھی ہیں حج کے لئے امام الانبیہ مدینے سے سفر مزکے کے طرف کا کر رہے ہیں ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دیئے یا اللہ صدقہ وارث تو بن گیا ہر ایک کے بارے میں الہی تُو نے خوشحبتی سنا دی فی دو اللہ امتی ایسے باقی رہ گئے جن کی طرف سے نہ محمد تو خوشی کا پیغام نہیں ملا اے اللہ من امت کا زالی اگر معافی مانگے تو اسے معاف کر دے میری امت کا قاتل معافی مانگے تو معاف کر دے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہیں جبرائیل آگے یہ حقوقولی بات ہے بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ ماف نہیں کرے گا میرا نبی میرے عزیزو پھر بھی مایوس نہ ہوئے مک کے پاپ میں آگے میدان عرفات ہو پھر وہ دعائیں ہو رہی ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام آگے حقوقولی بات کا مسئلہ بتا گئے بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ ماف نہیں کرے گا پھر آدم و طرفہ کے انجا جبل غزا کے پاس آجے کڑے ہو گئے بندہ بھی نئیوں کر کے ہاتھ ہو جائے اللہ تجھے عرفات کی عزت کا واسطہ الہی تجھے حادیہ کے حج کا واسطہ پروردگار عالم تجھے محمد کے احرام کی دو چادروں کا واسطہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے فقیر بن کے نگے پہو ترے دروازے پہ کھڑاؤ الہی میری عمت کے زادین کو معاف کر دے اللہ میری عمت کے قاتل کو معاف کر دے ساری رات دعائیں ہو رہی تھی وہ جب صبح ازان کا وقت ہو رہا تھا محمد کے چہرے پہ مسکرات آ رہی تھی آپ نے اعلان فرمایا میرے چہرے پہ مسکرات آ گئی کو دیکھو شیطانہ مو گالا ہو گیا رسوا ہو کر دھا گیا میں کہاں کہاں کہ اپنے نبی کا تمہیں ذکر سناوں میں امبر پاکی تمہیں دفوں والی ذنگی سناوں اللہ کی قسم آؤ بچیوں پر دو جو لے کے چلے جاؤ بچیوں پر دو موٹی لے کے چلے جاؤ علماء اکرام بیٹھے ہیں بیٹا بیٹی گھر کے اندر موجود ہو فروٹ کا تھیلہ لے کے آنے والے گھر کے اندر کھانے پینے کا سازو سمان لانے والے کپڑا لتا لانے والے علماء بیٹھے ہیں شریعت یہ کہتی ہے بیٹا سامنے کھڑا ہو بیٹی سامنے کھڑی ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹے کے ہاتھ پر رکھنے کی اجازت نہیں بیٹیوں کا ہاتھ آباد کر دے ربے کعبہ کی قسم اگر بیٹیوں کا ہاتھ آباد ہو گیا ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا دیا گناہ گار اببہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا تجھے کیا پتا پھر عزیزو آج مال کے اندر وراست کے اندر بیٹیوں کو حق سے معروم کرتے ہو اببہ دنیا سے جانے لگتا ہے بابا ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا مرتے وقت تو اچھا کام کر کے چلا جا باب دنیا سے جانے لگتا ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہاتھوں میں راشا پڑ گیا کپ رہے ہیں فوراں کہتا ہے بیٹے سفید کاغذ لیا میرے سے انگوٹھا لگوالے کہیں تیری بہنیں نہ آجائے ربے کعبہ کی قسم ان بہن اس بابے کو کون سمجھائے تیری بیٹیاں یہاں موجود نہیں لیکن انصاف کرنے والا اللہ موجود ہے شان اللہ بابو بچیوں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جتنا شریعت نے حصہ مقرر کیا آپ زیادہ دینا چاہیے لیکن میرے عزیز ہو جتنا مقرر ہے تم اتنا بھی نہیں دیتے آؤ ایک جملہ غور دے کے چلا جاؤ جب باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے بیٹا دو آنسو بہا کے باہر چلا جاتا ہے اور جا کے سگرٹ کا کش لگاتا ہے بیٹے کا غم تھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کی قسم جب باپ کا جب تک باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا بچیوں کے حلق میں پانی کا گھونٹ نہیں اترتا کبھی ابے کی چرپائی پکڑ کے روتی ہیں کبھی ابا کے پیر پکڑ کے روتی ہیں یا اللہ یہ میرا ابا میری زندگی میرے باپ کو دے دے یا اللہ میری زندگی کے نیک عمل میرے باپ کو دے دے خان پر کے رہنے والوں اطراف سے آنے والوں ایک جملہ اور دے کے جاؤں بیٹا تو ایک دن یتیم ہوتا ہے بیٹیاں تو روزانہ ہی یتیم ہوتی ہیں کبھی بھائی کہتا ہے تیرے لیے کماؤں کہ بچوں کے لیے کماؤں بیٹی کو باپ یاد آ جاتا ہے کبھی بھائی کہتی ہے بھائی بھیل سے کام کر کے آیا اس کے سامنے نہ آیا کر جب تک روٹی نہ کھا لے بیٹی دیوار کے سہارے لکھے دونے لگتی ہے ابا میں تجھے نظر نہیں آتی جی اممہ کو کہتا تھا بیٹی کار گئی جب تک ہونی آئے ہی کھانا نہیں کھاؤں گا آج بھائی بھٹا کے دستر خان سے بھگا دیتا ہے بھائی کہنات کی قسم ایک وقت ایسا آتا ہے چھتیوں میں بہن بچوں کے ساتھ گھر آتی ہے بھائی بھٹا کے کہتا ہے جا جلی جا جاں سے آئی زیادہ نہ آیا کر تیرے آنے سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے بہن کبھی گھر کے چھت کی طرف دیکھتی ہے کبھی دیواروں کی طرف دیکھتی ہے تیری مانو یا ابا کی مانو اگر میں دیم زیادہ دیر کر دیا کرتی تھی ابا کا پھون آ جایا کرتا تھا جلدی آ جا گھر سونا سونا لگ رہا ہے تیرے آنے سے گھر کی رونت مہاد ہوتی ہے بھائی کہتا ہے تیرے آنے سے گھر برباد ہوتا ہے وہ دیر بھائی کے گھوٹوں پیروں کے ہاتھ رکھے کہتی ہے میرے بھائی میری وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے آج پھیرا مہر لیا ہے یا انہا پھیرا نہ ماروں گی بھائی ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کروں گی سیدھا مر پھیلا کے تیرے لیے دعا کروں گی تو پھٹے کا آن چل سامنے بچھا کے تیرے لیے دعا کروں گی اب کا یاد آئے گا تیرے گھر کی تو کھڑ باپ نہیں کروں گی بلکہ باپ کی کھڑ پہ پھیرا بھائی کروں گی اٹھا کے مار سے سنو سئی میرے حزیدوں بیٹی کا مقام کی معمول امودیہ نے مجھلایا بیٹی جب دروازے پر آتی میرا نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے کرتے بیٹی کو سینے سے لگا کے مادے پہ بوسا دیا جرتے ربے کا اینات کی قسم میرا نبی تو بیٹی کا مقام حجہ کر کے چلا گیا بیٹیوں میں بیٹی کو جسے سیدہ فاطمہ تزدارہ کہتے ہیں بیٹیوں میں بیٹی کو جسے سیدہ رکیہ کہتے ہیں بڑڑ کا میکان ہے اسمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیٹی کی کمارداری کے لیے روک دیا وہ اپنی بیوی کی خیر خبر کر میری رکیہ کی خیر خبر کینی کر میں واپس آ گیا اللہ بنی بیٹی سے منابات ہو جائے گی میرا نبی فاطمہ خیبر بن کے بھرے میرے میرے نبی بدر کا فاطمہ بن کے اللہ اکبر فتح کا کار سر پہ صدا کے آ رہے ہیں ہر طرف سے مرحبہ مرحبہ کی صدا ہے حضرت عسامہ نے کان میں آ کے کہہ دیا محمد تیری بیٹی کا جنازہ بھی ہو گیا اسمان نے قبر میں بھی ہوتار دیا میرے نبی اپنے گھر کا رستہ چھوڑ کر مدینے کے غورستان میں تلے گا دے ابھی شانوں والا عثمان قبر پہ مٹی ڈا رہے ہیں عثمان غلی نے محمد کے چہرے کی طرف نظر ڈالی حضرت عملی والے عدادت و مٹی ہٹا کے تیری بیٹی کا چہرہ دیکھا اللہ وآنی نبو ورکی آنکھوں سے آسوا آ گے فرمایا بیٹی ملعبات کا وارہ کیا تھا فاتے بل کے رہا ہوں گا تجھے سیدھے سے لگا ہوں گا تیری دیماری کی دور ہونے کی دعایں کروں گا بیٹی میں اببہ اببہ کے آنے کا انتظار نہ کیا اببہ کے آنے کا انتظار تو کرنے تھی اتنی جلدی چھوڑ کے جلی گئی شعبہ کہنے نہ کہ کبھی والے اجازت ہو قبر سے مسیح ہٹا کے چہرہ دیکھا دے فرمایا نہیں قبر بنا دی تو ایسے رہنے تو اللہ میری بیٹی کے درجے بلند کر دے ملعبات ہونے کو سب سے ہو رہے گی آؤ بیٹیوں کا میں تمہیں مقام بھلو میرے آرے میری بچیاں بھی بیکی مدرسے میں سن نہیں ہے یا جہاں بیکی سن نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مزدور اببہ کے سامنے کبھی فرمائے اس کی جس نہ لانا اببہ مجھے ایسے کپڑے بڑھا کے دے دیں اببہ مجھے ایسے کپڑے بڑھا کے دے دیں بیٹوں والوں کبھی جہیز پر کی پہوں کو ترنا نہ دیں تمہیں یقین سے متاؤں جفر مدینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاتحان کے جہیز کا سمان بیدا دے گائنات کی قسم جہیز کا صندوق کیا جا جنر بھی جس پہ مربان ہونے کو تیار کی نبی کا صحابی سمان پر پکسہ اوپا کے دروازے کے بہار آئے آم نے فرمایا میرے ہو یارتا چاہتا کیوں نہیں حملی والے کہاں جاؤں علی کا صندوق کیا نہیں کوئی نہیں ہے آج میرے حضیدوں مربوں پہ مرنے والوں آج کربوں پہ مرنے والوں آج برادری پہ مرنے والوں عورت شجا کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہِ کرمان سے ہے شاہِ کرمان نے آپ کی بیٹی کا پیغان بھیج دیا کہ اپنی ساوزادی کا میرے شاہت نکاح کر دو آؤ میں تجھے توسکل بتاؤ کہاں فرمایا اپنی ساوزادی کا میرے شاہت نکاح کر دو دین دین کی مولت مانگی میرے عزیزوں اب تو رشتے اخباروں میں تلاش ہوتے ہیں اب تو رشتے نٹ میں تلاش ہوتے ہیں اب تو رشتے فیس بھل پہ تلاش کی کرتے ہیں کہاں چلے گے وہ اللہ والے جو رشتوں کو مسجد میں تلاش کیا کرتے تھے حضرت شجا کرمانی رحمت اللہ علیہ بسکر میں پہنچ دے ایک جوان کے چیرے پہ نظر پڑی کپڑے پھٹے ہوئے یہ ہستہار ہے آپ نے فرمایا کون ہے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ سہارہ کوئی نہیں فرمایا میری بیٹی سے نکاح کرے گا کہنے لگا رہنے کو مکہان نہیں کھانے کو روڑوٹی پانی کوئی نہیں فرمانے لگے پریشان ہونے کی دروت کوئی نہیں نکاح کر دیا بیٹی کا اور بیٹی کو جب رخصت کرنے لگے آج خان پوریوں میں تمہاری بات نہیں کرتا اکثریت مجمع ایسا ہے بچیوں کو شادی حال سے رخصت کرتے ہو بدنگاہیں دھولی میں لے کے ڈاڑ دیئے بدنگاہیں دھولی میں لے کے ڈاڑ دیئے گھنڈا غردی دھولی کے اندر لے کے ڈاڑ دیئے اے عدیدوں میں ان کیمرے والوں کی بات نہیں کرتا اللہ انہیں دینی اجتماع ٹینڈ کرنے کی توفیق دے موہی مالا آپ کے عز کے اندر بچی کے پورے جسم کو اتارتا ہے کیسے کیسے کوز بناتا ہے خدا کے آس کے وہ بچی حیات کہاں سے لے کے جائے گی وہ بچی شرم شہاں سے لے کے جائے گی وہ بچی پاک دامنی کہاں سے لے کے جائے گی آؤ شجا فرمانی رحمت اللہ علیہ بچی پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کر رہے ہیں کان میں کہہ رہے ہیں بچی اللہ مالے سے توفتل کرنے مالے سے میں نے تیرا نکاح کر دیا بچی اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا آج میرے عزیزوں کی اپنی بچیاں جو باپ کی عزت کو پامان کر دیتی ہے اب باقی پیگو اپنی خواہشات کے لیے کچھ حال دیتی ہے جوانوں میں یہ درخواست بچیوں سے اور تمہارے سے کرتا ہو کبھی کبھی اپنے باپ ماں باپ کی خواہشات کو پورا کر دیا کرو شجا فرمانی کان میں کہنے لگے بیٹی دیکھیں اپنے کی حصت کا خیال کرنا بچی جب رخصت ہو کے شہر کے گھر کے اندر گئی عشاء کی نماز کے بعد آتی روٹی کا ٹکڑا چگیر کے لکھے شہر سامنے لے آیا پانی کے پیالے میں آدھا پیالا پانی کا لے آیا بیٹی نے کاسو کی روٹی ہار پہ دیکھی اور روٹی کو پورا کرنی چگیر کے لکھ دیا کہنے لگی چل مجھے میرے اببا کے گھر چھوڑ گیا خامد رونے لگا میرے تو تیرے باپ سے پہلے کہہ دیا تھا روٹی پانی کا انتظام کوئی نہیں کہنے لگی بات روٹی کی ہوتی تو اببا کے گھر میں بڑی بھالی بات بکھن پر روٹے کی ہوتی تو بات کے گھر میں بڑے مزے لے لیے میرے اببا نے بچھل کرتے وقت مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے پیری بچھا دی ایک متوقع آدمی سے اللہ پر توکل کرنے والے سے کر دی یہ کیا توکل ہے کہنے لگا کل مجھے ایک روٹی ہوئی تھی آدھی کھا لی آدھی آج کے لیے لگ دی کہنے لگی میں اس توکل کو کیا کروں جس بندے کو اللہ کی زیادہ کل کا حوصہ نہیں ہے میں ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کے باگوی ایام گزارہ دوارہ دکھتی میں کاسے لاؤ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ عالی فخرتی محمد اللہ علی زیلہ کرنار سے پڑھنے کے لیے آگئے اللہ والے نے حضرت محمد دین اولیاء نے اللہ اقوار بہاول حد زکریہ ملتانی رحمت اللہ علی نے اپنی بیٹی کا نکاح فخرتی محمد اللہ علی سے کر دیا کچھ عرصے بعد بیٹی کا انتماع لو گیا حضرت بہاول حد زکریہ ملتانی رحمت اللہ علی نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کر لیا بیٹے شاہ صدروبین رحمت اللہ علی سے پوچھا ہو میرے بچے کیا ارادہ تیری بہن کا نکاح کر دو کہنے لگے ابھی ابھی اس آدمی کا نفس نہیں مرا میں اپنی بہن کا نکاح کرنا بردانس نہیں کرتا اب بہاول حد زکریہ ملتانی پوچھنے لگے کہ بیٹے تو یہ ایسی سی اثر کیا چیز دیکھ لی آج میرے عزیز و رشتہ تلحاز کرتے ہو جتنی بڑی چھوٹی جس کے ہاتھ میں ہوگی اسے بینوئی بنانا پسند کرتے ہو جتنا بڑا چھوٹی جس کے ہاتھ میں ہوگا اسے زواد بنانا پسند کرتے ہو بہاول حد زکریہ کا بیٹا پہن دینے کے لیے تیار رہی کہنے لگا ابھی تک اس کا نفس نہیں مرا کل فجر کی نماز ہوں نے امام قرار کر رہا تھا امام اللہ کا قرار سنا رہا تھا یہ میرا بینوئی قرمی یہ بد قرمی کی وجہ سے اپنے قردے کے دامن سے پسندہ جل آتا میں ایسے بینوئی ہوتا ایسا بینوئی بنانا جو آرانی کرتا جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو پہنے قرمی صدیقہ احساس ہو جائے فخر دین رحمت اللہ علیہ کے پھر قرمار آیا سرمان چلے گئے آجانے مدہی قرمانی رحمت اللہ علیہ کی سامزادی سے مکاہ ہو گیا قتیم دار عورت چاہیے کہ اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں بھٹی جب مسلح کے صبح خجر پڑھ کے بیٹھتی ہے اس وقت تک روٹی کو ہاتھی لگاتی جب تک پورے قرآن کی تناوہت لکھتی ہے پھر اس گودھ میں کون ہوئے حضرت نظام الدین ہاں بہاول ہاں ذریعہ ملتانی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی خاجہ نمبر نے دوسری بیٹی دے دی اس گودھ کے اندر کون آیا حضرت بولی کا لندر رحمت اللہ علیہ صدیقہ اللہ اکبر دنیا میں آئے آتے اولا شروع کر دیا حضرت ففردی رحمت اللہ علیہ بچے کے مزاج کو سمجھ نہ سکتے کیوں روڑا ہے گھڑوانی سے کہنے لگے کیا بات ہے کہنے لگی مجھے پتا کوئی نہیں مستداروں کو بلایا قدیبوں کو بلایا حکیموں کو بلایا کوئی بھی میرے حضید و نساکہ رامد نہ ہوا اللہ کا بندہ جنہ کرنحال کی دلیوں میں نکل گئے کسی انزا والے کو تلاش کر کنے گیا ہو کوئی اللہ والا آئے گا میرے بچے پہ جمدرود کرے گا میرے بچے کی نبستے کرے گا ایک مجھو دوب راستے میں مل گئے پکرودی رحمت اللہ نے بچے کا رونا سنا دیا کہ میرا بیٹا بو علی قلمبر تیر نہیں ہو گئے رونا بند نہیں کرتا جب سے دنیا میں آیا بچے نے رونا بند نہ کیا اللہ والا گھر میں آ گئے اللہ والے نے حضرت بو علی قلمبر کے چیرے پہ نظر ڈالی کود میں اٹھا لیا کچھ اس کان کی اندر پڑا کچھ دوسرے کان میں پڑا جیسا پڑ کے پاری ہوئے بچے نے رونا بندر دیا فرمانے لگے اب تیرے بچے کو اس کی جیزا مل گئی اب روحے گا نہیں وہ علی قلمبر رحمت اللہ لے خبوش بستر پہ کھیر میں بخوردی رحمت اللہ لے نے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تیرے آج کا پتا کوئی نہیں تیرے مطال کا پتا کوئی نہیں مجھے وہ وزیفہ بتا کے دلاجا تو تُنے میرے بچے کے کان میں پڑ دیا اللہ والے کہنے لگے میں نے کوئی وزیفہ نہ پڑا کوئی تحیل رہا نہ دیا اللہ اکبر میرے بچے کا چیرہ دے گا اس کے چیرے دیکھ کے اُدھگو دیکھ کے مجھے پتا لگا کہ اس کی ماہ اللہ کا قرآن پڑنے والی ہے فردین کہنے لگے ہاں مروضانہ ایک قرآن کا ختم کر دی ہے پرمانے لگے جب سے تیرا گیٹا مل کی کوک میں آیا اس کی جیزا روٹی پانی نہ بنی اس کی جیزا مکھل اس کی جیزا اللہ کا قرآن بل گئی ناؤں مہینے ماں کے پیٹ میں مسلسل قرآن سنایا بچے کی جیزا اللہ کا قرآن بل گئی دنیا میں آنے کے بعد مانا پاکی کی حالت میں چلے گئی بچے کو بچے کی جیزا ملنا برد ہو گئی مجھے پتا لگا میں آ گیا میں نے قرآن کی آیت ایک آن میں پڑ دی دوسری آیت میں نے ایک آن میں پڑ دی بچے کو بچے کی جیزا اللہ کے قرآن کی دنامت مل گئی اس نے رونا بند کر دیا آج اس وطالوں نے کہا کے دیکھ لو بچہ پیدا ہوتا ہے ٹی وی پہلے لگا ہوتا ہے ہر والیاں کہتی ہیں بچہ ماں پیدا کروں گی جا ٹی وی لگاؤ بچہ ماں پیدا کروں گی جا کے بل چلاؤ آج میرے آتیزوں بچوں کی پیدائشیں وہاں ہوتی ہیں اور ماں میں تمہیں کیا رو ماں میں تمہیں کس کس کی دانستان سناؤ بچہ پہلے پیدا ہوتا تھا رونا شروع کرتا تھا ماں درود پڑا کرتی تھی ماں بسم اللہ کا کرتی تھی درخواستی ساتھ کو یاد ہوگا بچپنے میں ہمہ چھوٹ کے چلی گئی خدا پاکی دسا پانی پھلاتے بسم اللہ پڑا کرتی تھی روکی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیتے بسم اللہ پڑا کرتی تھی بچہ کے کپڑے بدلاتے بسم اللہ پڑا کرتی تھی حضرت شیخ درخواستی کو گودھ میں کھلاتے بسم اللہ پڑا کرتی تھی آج باشا جب رونا شروع کرتا ہے بسم اللہ دور کی بات ہے ماں موبائلوں کے انگر گانا نگا کے بچے کے سینے پہ رکھ دیتی ہیں ایمان باری سے بدلاؤ جب بچہ گانا سنچے بڑا ہوگا وہ ماں باپ کو کندے پہ بٹھا کے حج نہیں کروائے گا بلکہ ماں باپ کو دھرکے دے کے جارووں کی جارا گھر سے بار نگا لے گا ماں باپ کو بوجھ سمجھے گا آؤ جا میں عبداللہ بن مسعود کے سٹیج پر بچوں کو بھلے دنیا کی تعلیم دلواؤ بچوں کو میٹرک ایف سے بھی اگر آ دو بچوں کو دنیا کی ڈگری دلا دو رکھ دے گائے نا کی قصہ میں یہ ڈگری ہے تمہیں دنیا کے اندر کام دیں گی قرآن کی ڈگری تمہیں خبر کے اندر کام دیں گی قرآن کی ڈگری میں دانے معاشر میں چود ہی کے چانچ کی طرح چمچتا تاری تمہارے سر پہ رکھوا دے گی نہیں یقین آتا انشاء اللہ دانے معاشر میں دیکھ لینا کھلیٰ علوں لبھیل اعلان کرے عبیب الرحمان درخواستی کا اب وہ взیغارہ نوپ کا ہے سحد حرمان درخواستی کا اللہ علیصا رحمان درخواستی کا اب وہ فکا ہے شخمور اندرخواستی کے باب آگواہ اندرخواستی باب一 کے قرآن والے پر رسoir compete کے ماں دے گھے یہاں تو خاندانی قرآن والا یہاں تو خاندانی محمد کے فرمان والا جب دیکھا اے نان کی کا سب اگر میرے وقت کی قلب نوازی کام آگئی ہے تیرے لے پیئے کام آگئی ہے یہ مجمع تو بہت بھوڑا ہے لیکن درخواستیوں کے فیض کی بڑکت سے ایسے ہزار مد موقعی نگات کا سبب پڑھا دے گا بے شک صحیح کا ہے غلط کا ہے بالکل صحیح کا ہے جوان سے تو بولو بھوستو اللہ اللہ اپنے بچوں کو قرآن والا بناو بیٹا دربار میں آیا اببہ مبارک ہو بیٹے کیا بات ہے تیرے پوتے میں قرآن پڑھ لیا حافظ بن گیا اور انجیب کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں کے رکھ کے رونے گئے اببہ یہ خوشی کے آنسیوں ہیں یا غمی کی بیٹے غمی کے آنسیوں ہیں خوشی دینے لیے غم میرے لیے کیوں آپ کا پوتا ہے تبیٹے کاش میرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہمتا جو حافظ قرآن کے والدین کے لیے تاج کے وعدے ہیں وہ تیرے لیے ہیں میرے لیے تفرم ہوئی ہائے ماں باپ کا احساس کرنے والا اور انجیب کا بیٹا دل پکڑ کے بیٹھ گیا تاپی دیر ہوتا رہا اچھے کلا ایک مہینے کے بعد وہ حافظ آیا اور اببہ کے پاس ستی جگہ کھڑے اور کیا کہنے لگا میرے اببہ تجھے مبارکہ اببہ کہنے لگے میں تو تجھے پہلے بنا کر آؤں بار بار میرے زخموں پہ نبت نہ چھڑا کر بیٹے مبارکباد تیرے لیے میرے لیے کیسی بیٹا آئے بھر بھر کے اونے لگا اور کہنے لگا او میرے اببہ جان پہ ایک مہینے پہلے مبارکباد میں رہ لیے تھی ایک مہینے پہلے مبارکباد میں رہ لیے تھی ایک مہینے پہلے مبارکباد تیرے لیے اببہ جان ایک مہینے پہلے میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا تھا میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا قیامت کے دل میرے سر چطاٹ ہوگا پھر اببہ کا سر خانلی رہے گا اببہ جی میں بھی مدرسے میں قرآن پڑھنے چلا گیا ایک مہینے کے بعد میں بھی قرآن کا حافظ بن گیا پھر اببہ جان تاج میرے سر سے ہوگا قیامت کے دن کوئی تاج تیرے سر سے ہوگا میرے نبی کی مبارکبنگی اپنا لو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی پانچ نصیتیں سنو فرمایا او لوگو نماز کو نماز کو قضا ہونے سے پہلے پڑھ لو کوپا بود سے پہلے کر لو درزے کے ادائیگی کے اصباب پیدا ہوگے جلدی جلدی کرنا رہا دا کر دو میرے حضیدوں میت کوئی فوت ہو جائے تدفین کا اٹھداب جلدی کر دو بچی جوان ہو جائے نکاح کے اندر جلدی کر دو عزت کا ماری صلی اللہ عزتوں کا ماری صلی اللہ بلندیے دینے کماری صلی اللہ رفت اگر پر دے بلند کرنے کماری صلی اللہ دیکھو دیکھو تو صحیح آدمی سانسے یار کر دیتے عصبات کی تنگی کا رشتہ سانس رہی میں ابباد اللہ اٹھارہ سال کا اممہ آمنہ سالہ سال کی بود میں آمنہ محمد مصطفیٰ ہے رب دے گائنا ناقی کا سب سب اممہ کی تطفیل کریں اتضام در کے مقینے میں آئے وہ اممہ کے چیرے پر آنسو آر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے ہیں بابا بور امدلپرل ابن چھے آخاہ میں نے لیا کہنے لگے اللہ یہ تو اب تو ہی بولے نہیں کیا تھا اب اب بھی چھوڑ کے آئیا اب میرا بڑا با میرا ساتھ مادے گا ایلا حلالا بھی میں اپنے چھوٹے بوں عمر کو تیرے حوالے کر کے داروں خوغرا حوال آئی اب تلمتی تجھے پریشان آنے کی ضرور کوئی نہیں علم اللہ کی قیتیم فراہا اب نے تو چھوٹی عمر میں اب بھر کہنے کی عادت نہیں ڈالیا اگر پچھا بولے اب بھر کہنے کی عادت ڈال دے پھر اب بھر کہنے کی عادت بچ پل میں پکڑتی پھر مختے کیمبر اعلان کرتے یای ایوہ اللہ بلوں لا الہ الا اللہ بھر پتھر مارتے کس عمزہ کو بتارا پتھر کے اندر ہاتھ اٹھا کے کس عمزہ کو بتارا طائف کی گلیوں میں کس عمزہ کو بتارا عہد کے اندر داروں کھڑھ دارتے کس عمزہ کو بتارا چھیل کے жизни پھر کے دو ہلکے لگنے کس عمزہ کو بتارا دو پچیوں کی شادی کے پیغام کا انکار ہو جاتا کس حمصہ کو پکارتا ابھی سے حمصہ حمصہ کہنے کی عادت ہم نے ختم کر دی حمصہ کہنے کی عادت ڈال دی ابھی سے فرشوں پہ حمصہ کہنا اس کا کام ہے عرش عظیم سے جی کے جمعہ دینا میں خدا لگا خان پلیوں جملہ لے کے چلے جاؤ محمد کا پسینا بھی آلہ میرے نبی کا لہات بھی آلہ میرے نبی کا مدینہ بھی آلہ اور ذرا لہات کی بات کر کے جرے جائے امی آسیم اپنے گھر بیٹھی ہے امی آسیم روزانہ پریشان ہے بیڑا خامل ترے ترے کی خوشبو لگا کے آتا ہے اس کے مقابلے میں اس نے بھی خوشبو لگانی شروع کر دی کمپیٹی جمعہ پس میں شروع ہو گیا دھروانے کو متاثر کرنے کے لیے روزانہ پریشانے ترے ترے کی خوشبو لگا کے بیٹھ جاتی ہے لیکن شوہر فاس سے گزر کے تلہ جاتا ہے ایک امی آسیم نے ہاتھ بکڑ لیا کہنے لگیا تو مجھے خوشبو ترنا پتا بتا دے اس کا نام بتا دے اس دکان مارکیٹ سے ملتی ہے جگہ بکلا دے پرنا یہ خوشبو مجھے نہ کہتے اتنا کہنا تھا گھر والا سر سکڑ کے رونے لگیا گھر والی کہنے لگی رونے کی بات کوئی نہیں میں نے تو دکان کا پوچھا میرا تو خوشبو کے نام کا پوچھا میں نے تو کہاں سے ملتی ہے مارکیٹ کا پوچھا ہو کہ کہنے لگا تجھے جا بتاؤ جس دکان سے میرا جڑتی تھی وہ دکانی بن ہو گئی ہے کہنے لگی میری سمجھ میں بات نہیں آئی دکان بن ہوگی کسی دوسری جگہ منتقل ہوگی ہوگی اس خوشبو کو کسی اور مارکیٹ والے نے رکھ لیا ہوگا حجر پر رہنگھر والے کی آنکھوں نے آنسو آگئے کہنے لگے روزانہ خوشبو پوچھتی ہے کہاں سے لایا آہ میں تجھے آٹھ خوشبو کا مطا بتلا دو کہنے لگے گرمی کا موسم تھا گرمی کی وجہ سے میرے جسم پر گرمی دانے نکل گئے میں ہاتھوں سے فارش کر رہا تھا انتانوں سے پانی رس نے لگ دیا رحمت دیکھا اے نا قدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اب اس گناتے مجھے پنی طرف گنا لیا پرمایا کب سے دیکھ رہو بڑا پریشان ہے قبلی والے دانے نکل گئے پارش کر کے پانی بے رہے آپ نے مجھے قریب بلایا میرے جسم کو اپنے بھٹنوں پہ گھر لیا انہیں لگے درہا کلتا اتار میں نے کلتا اتار دیا رحمت والے نبی نے اپنا لہاب اپنے ہاتھوں میں لے کے ملنا شروع کر دیا ایک ہاں پھر سینے پہ پھیرتے جے دوسرا ہاں پھنی کمر پہ پھیرتے جے رکھ کے باپا کی قصان ہے پارش تو حضور کی بات حضور کے لعاب کی پرکت سے دالتہ نشان ختم ہو گیا آنسوں کے ساتھ روکے کہنے لگے اے میری گھرمالی یہ خوشکوش دا کمال نہیں محمد کے لعاب تا کمال ہے نارت تکبیر نارے رسالت اسمت سہامہ مقام سہامہ نارے تکبیر آوزر ایک جملہ دے کے اور دل کو تڑپا دوں حضرت اکرسہ رضی اللہ تعالیٰ ممجمے میں بیٹھے ہیں میرا نبی دو یاروں کا سہارہ لے کے آگئے ہیں اللہ اکبر یہ تین میں مکہ کو دوسروں کے حق کلنا فتر بھوکی بکر ہے آج مربے دھبا لیے آج بچیوں کا حصہ دھبا لیا حق میں حض کو قرآن پہ مارک کروا لیا بیٹوں کا حصہ کھا گئے ہیں پہنوں کا حصہ کھا گئے ہیں حکموں کا حصہ کھا گئے ہیں اوزر دھارو او نمبردارو دنیا جہرہو تمہاری نمبرداری کو تمہاری ذمہ داری کو میں کیا دو اس حال اپنے لوٹ رہو کہ اللہ مراج ہے دیکھے اکاشا بیٹھے ہیں باکیا بارا بار بار سناؤگا لیکن آخری لفظوں کی طرف تمجھو دیوا دو آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی آپ نے فرمایا کسی کا کردہ دینا میرے سے لے لے بار بار اس حال پر یہ جانی سار اٹھے کملی والے تین دیر عملے میں ہے اللہ اکبر فرمایا دیوان نے بتا تو سہی ملے گر لیے تھے کملی والے کوئی شائن دیر دربار میں آیا آپ نے اس کے لیے سمحال کیا تین دیر عملے نے دے دیئے آپ نے قدموں کی طرف دیکھا چٹا زاد حضرت فضل پہر ہے آپ نے فرمایا اگر زندگی نے محفہ نہ کی تو میرا قرضہ تیرے زمین ہے میرے ساتھ فرمایا کسی کو اس کے ساتھ شاہد کی کیوں میرے سے فضلہ لینا چاہے فضلہ لے لے کون تیرہ ہے اللہ اکبر جس کو حسان تیرے ہے وآہزام مل کلم ترپت عیدی وآجمال مل کلم تلید النشاء خلیب کا مبردہ امیل کلم عیدی انگرہ تا تگ خلیب کا ماتش ہے آج کونے لال کے رہے ہیں آج کو سائی میں جمال کے رہے ہیں جس کے بارے میں یوں گے دیا علیف کہنے لگا اللہ کا پیارا آگیا با کہنے لگا بی سہارے کا سہارا آگیا با کہنے لگا تاجدار انبیاء آگیا سا کہنے لگا ساسی بے سما آگیا ہاں کہنے لگا خیل ورا آگیا سال کہنے لگا زکیرہ کہنا آتا گیا سال کہنے لگا زمین و اسمال کا میور پہ کر آگیا سین کہنے لگا سرورے کو نینہ دیا سین کہنے لگا شاہے تو جہانہ گیا ساتھ کہنے لگا سازی قلمین آگیا ساتھ کہنے لگا زامین جنمت آگیا پاہ کہنے لگا پاہ کی سیرت والا آگیا ساتھ کہنے لگا ظلمتوں کا میٹانے والا آگیا عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آگیا عین کہنے لگا غلامت و ازادی دلوانے والا آگیا پاہ کہنے لگا کھرے تملائے کہنات آگیا پاہ کہنے لگا خاصی میں کوسر آگیا پاہ کہنے لگا کہناتا محور پہترا گیا نام کہنے لگا لطف و عمایت کا پیتر آگیا نیم کہنے لگا وہ سب مدسید کی چادر مالا آگیا مون کہنے لگا درمی غلط و مالا آگیا وہ کہنے لگا مرحیت علی کے قائم آگیا آہ کہنے لگا ہدا تو رشتہ ممبہ آگیا یا کہنے لگا یسنا سو یعنی مدینہ کو نبرا کو بیانت تک کے لیے رحمت کا مردر بنانے مالا آگیا آہ کہنے کسی کے ساتھ زیادت کی ہو تو بھولا لینا چاہے لیلو حضور کا بھی مانا ہوتا کملی والے کر عزازت ہو تو میں لیلو کیا ہوا کسی غزوے کے موقع پر سب پر درست ہو رہی تھی لگو مک تیری چھڑی میرے جسم جنگتی ارادہ تو نہیں تھی کوئی زیادتی تو نہیں تھی میرے نبی کوئی چیز کا بھی خوف رہے فرمائے لینا چاہتا ہے کسی قریب ہو گئے ممبر سے اتر گئے یہ واقعہ تو بڑا سنا آگیا آپ کو سنا انشاءاللہ یوان تعدہ ہوتا فرمائے لے کملی والے جس آپ نے میرے جسم پر کھڑی لگائی تھی تو میرا تو جسم ننگا تھا آپ نے تو کرتا بہن بچھا حضور نے کرتا رہا صدیح کی خلیف پیڑی کا میرے پکڑے کرتے میرے لبی کو تکلیف کریں عمر جیسا بہادر گھاڑے مار کے نو رہا ہے میری تلوار سے میرا سلم سر قدم کر کے گھلے جا میرے معمبت کو کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہی اسے خود کا ہے بدلہ لے چھڑی آگے ہوئی حضور آگے ہوئے چھڑی حال ہوئی آپ نے چھڑی پکڑا یہ نہیں حضور آپ کے ہاتھ چھڑی تھی لگی یہ لیے زبی نے کونی چھڑی پکڑا ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح ایسا پیش ہوا ایسا رہبر دکھاؤ تو صحیح ایسا کامی مرچر دکھاؤ تو صحیح اللہ حضور اس واقعے کو دریاں چھوڑ کے ابھی یورپ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا حضور جی اس نے کہا اس چیز نے تجھے متاثر کیا تلے محمد قتل ماں پڑھ سنو پورا قرآن ہاں تمہارے سامنے ہیں حضور جرخاص کی دو روح کے بلدی پوری تمہارے سامنے پڑھ پکڑے لگے یہ قوم کے بھی قدر ہے نرم نہیں ہوئے اللہ کی قسم سخت دل آدمی محمد کی زندگی کا ایک پہلو پڑ کے کلمہ پڑھ دیا تو کہنا کہا تمہارے نبی کی زندگی کا ایک لئے واقعہ پڑا ہے ایک جوان حضور کی حدمت میں آیا اور آکے کہنا کہا حضور ہاتھ اٹھائیں میرا بچہ تین دن ہوگے مجھے ملنے کی رہا دعا فرمائے محمد تیری دعا میں برکتِ ایسی ہیں تیرے ہاتھ آسمان کی پڑھتے ہیں آسمان کو بھی حیاء آجا ہے حضور ہاتھ اٹھائیں جمان اٹھائیں کملیوالے اس کی شکل کا بچہ میں نے مدینے کی فلان گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل دیکھے باپ باپ ہوتا ہے ساری گان دھانستا رہے کولات میں اثر نہیں ہوتا آٹھ ہٹی اببا کا چہرہ نہ دیکھ میں اس کمائی کو کیا کمائی کہوں جو ماں باپ کے بیدار کو چھوڑ کر پردیس میں کمائی بچوں کے لیے کرنے چلے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ماں کے بھوک کا قرض نہیں ہو سکتا ماں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اولاد ڈالر کنارہ ہی ہوتی ہے ماں کا جنازہ محلے والے اکھا کے قبرستان لے جاتے ہیں جو باہا اللہ اکبر حضر درخواستی صاحب زندگی کا وہ حصہ گھر اببا آیا ساری ہاتھ محلت کر کے آیا گھر والی نے کہا کہ آج چرا بچہ روتا ہوا آیا کیوں آیا کہ سکول میں فیس کا تانہ ملا کہ دیر ہو گئی ہے باپ پھلٹے قدموں چلا گیا کروٹی مکھا لے ماں 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 میرا بچہ بیزت نہ ہو اس کی آنکھ میں آنسوں نہ آئیں باپ نہ روٹی کھائے گا نہ سوئے گا ساری رات ہنڈی کے اندر میری لگاتا رہا اور ٹوکلیں اٹھانا رہا صبح گھر آیا کروٹی باپ نے کھاؤ گا پھلے لانگ لے کے ہاتھ کے فیس کے پیسے رکھ دے اسے یہ نہ بتانا باپ کا حاصلے کے آیا ہے یہ باپ ہے اور اببہ بیمار ہو جائے جوان اولاد کو کہ بیٹا چار دن ہو گئے شربت بدل کے لادے خانسی جان نہیں چھوڑ نہیں بچہ عبدے کے سامنے اکڑ کے کہتے اببہ اولاد کو دیکھو کہ تجھے دیکھو اب تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اٹھا لے کب تم اٹھو گے خدا کی قسم جب یہ اولاد ماں باپ کو جملے کہتی ہے ماں باپ کمرے میں جا کے کہتے رب با ہم تیری دنیا میں رہنے کی حادث کوئی نہیں اب موتی بہتر ہے جب روٹی کیوں پر اولاد اٹھانا دے میں لگے اللہ تیری دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا یہ اولاد ہے ایسی لیے کم بھی اولاد نہ بنو کہ درخاطی صاحب کے پاس مسئلے پوچھنے آؤ کہ حضرت کی ہمیں بتاؤ چار بھائی ہیں میری ذمہ داری ہے ماں باپ کو روٹی یا دو پرے کم بچ اللہ کی قسم تو اپنے ماں باپ کو روٹی نہیں کھلاتا بلکہ تیرے ماں باپ کی سپید والوں کی برکت سے اللہ تیری اولاد کو پانا زندگی کا ایک باپ کیا حضرت بج میں سے آدمی اٹھا اور کہنے گا اس کی شکل کے بچے کو میں نے فلانی جگہ کھلتے دیکھا باپ تھا امیلی کے اشارے کی طرف بوڑ دیا کہ میرا بچہ فلانی کھلی آپ میں فرما یقین ہے کمی والے نہ ہو لیکن باپ کا فرض ہے دیکھ پہ دعا ہے آج بھی باپ کا فرض ہے راکھ اکھڑ کے پوچھتے ہیں بیٹا آ گیا ہے اللہ اکبر بیوی سو جاتی ہے جن کے لیے کماتے ہو اللہ سو جاتی ہے ماں دروازے کے پاس بیٹھ کے قسمی چلاتی رہتی ہے اللہ جماریہ مجھے دے دے قصیب سے مجھے دے دے میری بیٹے کو اللہ کسی بڑی آنس سے بچانا یا اللہ میری چادر کے سائے سلے حفاظت کے ساتھ میرے بیٹے کو گھر ملانا قصیب والے وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ کی دعائیں لگے گئی اور بدنصیب وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی دعائیں سے معلوم ہیں وہ اشارے کی طرف چلا کہنے اگر قبلی والے کیا پتہ میرا ہی ہو یا نہ ہو دیکھاؤ کلیجہ تو کھڑنا ہو جائے گا انہوں نے فرمایا جو ماں جا تو رہا ہے جا تو رہا ہے اگر تجھے حقیقت میں تیرا بیٹا مل گیا کیا کہے گا اشارہ کہوں گا بیٹا وہ کہے گا اب باپ میں بائیں بھلاؤں گا وہ میری گود میں آئے گا میں سینے سے لگاؤں گا اللہ کی قصر وہ جو بکت کی آنکھوں میں آنس روڑ گئے جس میں خود یتیمی دیکھی ہو اسے یتیموں کا احساس ہوتا ہے ہاں ہاں آپ نے فرمایا اس کے بچے کو خدینے کی گلی میں بچوں کے ساتھ سیلتے دیکھا جب تو جائے گا تیرا بیٹا تجھے ملے گا اور تو کہے گا بیٹا تیرا تو تیری گود میں آ جائے گا کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو تیرے بیٹا کہنے سے یتیم کو اپنا ابا یاد آ جائے گا یتیم کا دل پون جائے میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا وہ یورپ کا یہودی کرنے لگا میں نے اس بات کے کو پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا یہ تیموں کے لیے جس کا اذنہ پیار ہے عمدیوں کے لیے کتنا پیار ہے اللہ اللہ چڑی ہاتھ میں ہے باقی کی طرح پھائیں بزور کے قریب ہوئے میرے نبی نے کمر آگے کی چڑی پھائیں بزور کو سیوہ صلی اللہ چو برے میرے نبی نے علال فرمائز سے بہتر بہار نہ تیرے پاس کوئی نہیں تھا ککملی والے مجھے موقع نہ ملا مجھے یہی چیز یاد آئی میں نے کر دی آپ نے ارساس فرمایا تُنہیں میرے سینے سے اپنا سینہ کیوں لگایا میری کچھ پہ سنے کیوں بہت سے لیے میرے کندے کو کیوں چوما ککملی والے چند دن پہلے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا ایک تندور میں آگ جر رہی تھی ایک جوان اس تندور کے اندریوں کر کے رومال ڈال رہا تھا پھر یوں کر کے رومال کو باہر نکار رہا تھا کپڑے کو آگ نے نہ چھوا کونہ نک نہ جلا پھر بڑا حیرت ستا ہو گیا پھر اس تندور کے پاس پڑا ہو گیا اس جوان سے پوچھنے لگا اسے آگ کیوں نہیں چھو رہی اس جوان کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھرے لگا آگ کیسے چھوئے اس رومال کو محبت کا پسینہ لگا ہوا ہے پھرے پھر امار میں گواہی دے دی جس رومال کو پسینہ لگ جائے آگ نہیں چھوٹی جس کو سینہ لگ جائے آگ کیسے چھوئے گی ربطے بابا کی قسم ستی کو نبی کا سینہ لگ گیا عمر کو نبی کا سینہ لگ گیا نبی کے یاروں کو سینہ لگ گیا اللہ جلگہ شامل نے اس سینے کی پڑکت سے دنیا اور آخر جہم لمکیا کو حرام کر لیا آخر موتی لے کے جلے جاؤ جنگی وفا کرے یا نہ کرے بیرے عزیدوں پر نبی سے بغاوت مت کرنا دیکھو کچھ بھی ہو جائے الحمدللہ اس اس ٹیس کو دیکھ لو اس چاندہ کے پانی کو دیکھ لو اس چاندہ کے اندر پھلیں پھولنے والے چشموں جرابوں کو دیکھ لو کھلنے والے پھولوں کو دیکھ لو اپنی ذات قربان کر دی نبی کی ذات پر دھپا نہیں دیا نبو سے صحابہ کی فاضر کے لیے آگے نبو سے خرد نبوور کے لیے آگے اللہ کی توحیر کے لیے آگے عباب الناس کی قربت کے لیے آگے اللہ جلالہ شادوں کی قصم ہے جل کی سبوں سے لے کر شام قبل اللہ تعالی اور قبل قبل رسول اللہ پڑھاتے گجر رہی ہے ایمان پاری سے بتلاؤ داشت سے تم نے کتنی وقت بہتی سنی ہوگی جو آدمی جو کرتا مرے گا غیابت کے دنوں کرتا اٹھے گا ہجرہ مالے کے اندر ایک موزی نظام دے رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زہنے گر گیا موت آگئی حضرت سے پوچھ لو قیامت کی صبح تبر سے ہوسے گا اشہدو اللہ محمود کے اٹھے گا بلتال کے اندر حافت اللہ مادری کے ابا کا انتقال ہوا تیرا میٹے حالی میں رات کا ایک وجہ ابو عبر السمی قادری گھر کے اندر بیٹھا ہے کہنے لگا گھر والی سے میرے ایمان کے خاتمے کی دعا کر میرے پرچوں کو قریب بولا میں وسیعت کر جاؤ گھر والی کہنے لگی اللہ تجھے صحیح سے اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا ایمان کے خاتمے کی دعا کر مجھے وضو کروا دے بڑا بیٹا پاس آیا سر پہ ہاتھ دیرا ابو عمدر سمی جس کا خیر مدارس میں جنازہ ہوا بائیس ہزار کے قریب علامہ اگرام بائیس ہزار کے قریب دنیا دار شامل ہوئے فرما جے لگے خاتم ایمان کی بات کر دو سب پچوں کی شانتی کر دی دو بچوں کی شانتی کی تاریخ رکھ لی باگیا ایمان کا انتظار نہ کرنا محمد کی سرولت کو پورا کر دینا اتنا کہ ان کے بعد بس طرفے ریٹ گئے چاروں طرف نظر دو عدالی شے شے تے عالم کھڑے تھے کہنے لگے بچوں سچے مطال میں جنگی کے پچپر سال بزار دیئے میں نے تجھے مقار پنلہ نہ دیا لیکن ایسی دولت تمہاری جولی میں ڈال کے جا رہا ہو دنیا میں بھی کامیاب پھر بچوں کو دعائیں گی چھے بچوں اور گروالی سے کہنے لگے کمرہ کھالی کر دو پرشتوں کی مرات آ رہی ہے سارے کمرے سے نکل گئے دروازے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مرحبا مرحبا بس طرح پہ لیٹ لیا بڑے بچے افید اللہ کی طرف اشارہ کیا بیٹے گوار ہے ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد الرسول اللہ میرے نبی سے بغا بسنا کرنا ساری زنگی رو کے چلے گئے ہیں ساری زنگی ہمارے خان پھریو ساری زنگی ہمارے لئے آنسوں نکال کے گئے ہیں اس نبی سے وفا کا میرے عزیز و ایک زیعہ یہ بھی ہے جتنا ہو سکے دلد و سلام پڑو اور تمہارے والدین تمہیں عالم بناتے ہیں تمہیں قرآن کا حافظ بناتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے حضرت کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے اببہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا مجھے گلے لگایا اور میرا ماتنہ فرمانے لگے بیٹے میں نے تجھے قرآن کا حافظ تیرے لیلی بنایا میں نے قرآن کا حافظ اپنے لیے بنایا ہے دیکھنا مجھے اتنی جنبی بھول نہ جانا اور اساں کہنے لگے اببہ میری سمجھ میں تلیجمع لینی آئے میں تھوٹا ہوں آپ کی بات بڑی ہے فرمائے بیٹے اگر مر جاؤں تو قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے یاد کرتے رہنا کاش اب جو بھول درخواستی بھی یہ کہتے ہیں ہوگے کہ حفید الرحمان سیف الرحمان درخواستی سامت برکاہ تمہا لیا کہ چلا جاؤ مجھے اتنی جنبی بھولانا دینا یقین جانے تب ہی تو اللہ نے نماز میں ایک ایسا ایک پیغام رکھ دیا کہ رب نغفر نی ولی والی دییا وہ تمہیں کون بھولائے گا تمہیں عرصوں پہ خدا نے نہ بھولایا بیٹا تمہیں کیسے بھولا سکتا ہے یقین جانو پاری طیم صاحب رحمت اللہ نے کہنے لگے اب پا نے مجھے کہا بیٹے جلدی بھولانا دینا قرآن پڑھ کے مجھے یاد کرنا اس وقت سے لے کر میرے اپنے دماغ میں بات بٹھالی جس دن باپ کا جنازہ اٹھا کے قبرستان گیا تھا آج تیس سال ہوگے کوئی میں نے ناغہ دن کا نہ کیا جس میں میں ایک سی بارہ پڑھ کر باپ کو نہ بخستا ہو میرے عزیزوں آج اتنا بڑا یہ جنبے غفیر علماء اکرام کا خزنا کا راد بخاری شریف کا درس ہوگا اللہ اکبر حبیب الرحمان درخواستی کی صورت عبداللہ درخواستی کی صورت میں حبیب الرحمان درخواستی آنکھ منتر کے محمد کی بخاری شریف کا محمد کی حدیث کا میرے عزیزوں درس دیں گے کتنوں کے سامنے حضرت درخواستی کا چہرہ آئے گا کتنوں کے سامنے دین پور کی سرزمین کے فرزند آئیں گے کہا خلیفہ غلاب محمد صاحب کہا پی جی عبدالحالی دین ہوئی کہا میرے عزیزوں اللہ عبید اللہ صلی رحمت اللہ علیہ کہا مولانا لال حسین رحمت اللہ علیہ یہ جنبت کا قبرستان ہے اُنہ کی قصر جو سکون ماں کی دودھ میں ملتا ہے وہ سکون دین پور کے قبرستان سے ملتا ہے جاؤ پھر آبار کے دیکھو تم نے قرآن کی خدمت کی تم نے محمد دین کی خدمت کی عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کوئی انٹرسٹری والے نہیں تھے کوئی ملو والے نہیں تھے کوئی سیمہ سارہ نہیں تھا محمد کے دین کے خدمتگار تھے اللہ نے زمین پہ ایسے چمکایا جیسے آسمان پر چاند کو چمکا رکھا ہے دین کی برکت ہے آج عرب میں چلے جاؤ درخواستی آج عجب میں چلے جاؤ درخواستی آج مغرب میں چلے جاؤ درخواستی ماں کی زبانوں پہ نام ہوتے ہیں اللہ مجھے بھی درخواستی جیسا بیٹا عطا فرما دینا میرے عزیزوں کی قدر کر لو اللہ تعالی ہلکساروں سے اللہ تعالی ہمیں سہنی بیماریوں سے نکال لے اللہ والوں کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کی نماز پڑھو نبی کی سنت کو چہرے پر سجاؤ کتنے چہرے خالی ہیں کتنے چہرے خالی ہیں جو حضور کی سنت سے خالی ہیں اللہ کی قسم میں کہاں سے لو احمد علی صاحب لہولی رحمت اللہ علیہ فیصلہ جبہ میں نے محمود کوٹ میں پڑھایا مولا زفر احمد قاسم صاحب ٹھنگی والوں نے خطبہ دیا مجھے لے کے بیٹھ دے کہلے کہ کل میں تجھے حضرت خاقوالی کی خدمت میں نے کہاں جی میں نے مندی بہو دین جا رہا ہے کہ نہیں چل میں نے بس معذرت کی کہنے لگے میں نے ان اللہ والوں کے چیروں کو دیکھا چوٹ پر میرے تک میں قیدل چل کے حضرت لہولی کا بیمار کر کے آیا کو آزمانا چاہا یہ روٹیاں دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ بے نمادیوں کی ہاتھ یہ نمادیوں کی ہم بھی تو اس کا انتہان لیں ہم درود پڑھتے ہیں یہ بتائے کہ ہمارا غزو ہے کہ نہیں ہے جاریوں کے پیچھے بہتر آدمی وہ چاندنی جب آپ بھی کھڑے ہو گے اور وہ انکار کرنے والے اللہ والوں کی بھلایاں بھی کھڑے ہو گے درود پڑھنا شروع کیا حضرت ہونی چرپائی پہ لیٹھے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے فرماد کہ مولی حیات ان کو درود پڑھنے سے لوگ دے اکثر سا وضو کوئی نہیں دو آدمی ایسے ہیں جن کو غسل کی حاجت ہے جنبی حالت کے اندر محمد پر درود پڑھنے ہیں مولی حیات کہتے ہیں دوڑا گیا اور جا کے کہاں درود پڑھنا پڑھ کر دو جب تک پاک نہ ہو جاؤ اللہ کی قصب ان میں ایک الہی حق تھا دوسرا محمد رمضان تھا جب انہوں نے سنا بس کھا کے زمین پہ گر گئے کہنے لگے ہم جھوپے ہیں محمد کا عاشق سچا ہے چوکر آدمیوں نے اسی وقت قوبہ کر کے حضرت کے ہاتھ میں فیعت دی اور اس منی اللہ کی تابی ملائے کو مان لیا انہیں بھی فیعت کسی سرزمین کا ملا انہیں بھی فیعت فیعت کو بید ہوتا سنبی رحمت اللہ علیہ گا انہیں بھی فیعت فیعت کی بلی حسنیوں کا اور سکھر کا ملا یہ فیعت الحمدللہ یہ پٹی ایسی برکت والی ہے کسی اللہ والے کے نیک دل پڑے ہیں کیا بتاتا خان پلتو چائے کی وجہ سے مصہر ہے خان پلتو پیروں کی وجہ سے